دوستو اردو پرفیکس سفیکس ہندی انگلیش کا یہ ہمارا سترواں ویڈیو ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاحقہ یاب یا یابی پر یہ ایسے لاحقے ہیں جو بہت استعمال میں ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں سنتے ہیں کبھی کبھی ان کے مطلب سمجھنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سفیکس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یاب کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم اسے کسی لفظ کے آگے لگاتے ہیں تو اس سے کیا possible meaning نکلتے ہیں یا نکل سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مطلب نکلتا ہے جاننا, تلاش کرنا, ملنا یا پانا کا ہندی میں ہم اسے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یاد, خوج, ملنا یا پانا انگلیش میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے finding, discovering, receiving, getting اور gaining کا تو ہم نے سب سے پہلے ایک لفظ لیا ہے جو بہت استعمال میں ہے جسے ہم دستیاب کہتے ہیں دستیاب کا انگلیش میں مطلب ہوتا ہے available ہندی میں ہم اسے اپلبد کہتے ہیں یعنی موجود دستیاب adjective ہے موجود اور اپلبد بھی adjective ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری بولچارل میں پھر اسی سے بنا ہے دستیابی جو کی feminine noun ہے availability اپلبدتا یا موجودگی یہ بھی feminine noun کی طرح استعمال کیا جاتا ہے پھر ہے گرداب, vortex, جلاورت جسے ہم بھامر بولتے ہیں گرداب masculine noun ہے جلاورت اور بھامر بھی masculine noun ہے پھر ہے فیضیاب adjective ہے benefited, hit lab کسی سے فائدہ اٹھانا یا کسی کا فائدہ ملنا پھر ہے فیضیابی noun feminine ہے beneficial جسے ہم لابدائک بولتے ہیں فائدے مند تو فیضیابی تو feminine noun ہے لیکن لابدائک اور فائدے مند دونوں adjective کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں پھر ہے نسرتیاب, victorious, وجیپون یا فاتے یہ adjective کی طرح استعمال ہوتا ہے پھر ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر شائری میں زیادہ استعمال ہوتا ہے ستارہ یاب اور اس کا ترجمہ انگلیش میں ہوتا ہے star of یعنی ستارے پر یا ستارے کا پھر ہے باریاب باریاب کا مطلب ہے admitted at court اور in a country بڑی جگہ پہنچنے کی آگیا ملنا یا بڑی جگہ پہنچ جانا یا بڑی جگہ پہنچنے کی یا جانے کی اجازت ملنا پھر ہے فتہ یاب adjective ہے conqueror, وجیتہ, پاتے یہ بھی adjective کی طرح استعمال ہوتے ہیں فتہ یابی feminine noun ہے victory, وجیت یا جیت کے لیے یہ وجیت اور جیت feminine noun کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں پھر ہے نایاب, unique, adutte, anokha adjective ہے پھر ہے زفریاب, victory, فتہ, وجیت یا جیت کامیاب بہت ہم سنتے ہیں successful, suffle کامیابی, success, feminine noun ہے سفلتا اب اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جو کبھی کبھی confuse کر سکتا ہے خاص طور سے نئے سیکھنے والوں کو کہ کامیاب اور کمیاب کمیاب کا مطلب ہے rare بہومول, قیمتی, گینے چونے جب کوئی چیز بہت کم ہے یا کوئی ایسا انسان جس کی شخصیت سے ملتے جلتی شخصیت کم ہے یا اس میں اتنی خوبیاں ہیں کی کمیاب ہیں اس طرح کے لوگ ملنا کمیابی, rarity, دورلبدتا, انوکھا پن یعنی جب کوئی چیز دورلب ہو, کم ہو پھر ہے پایاب, shallow جسے ہم چھچلا یا اُتھلا پانی بھی بولتے ہیں سہتیاب, healthy, سواست, تندرست پھر ہے سہتیابی, health, سواست یا تندرستی تو آج کے ویڈیو کے لیے ہماری اتنی پیشکشتی آپ کو ویڈیو کیسا لگا اپنے رائے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بھیجیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ